امامِ عالی مقام حضرت امام حسین کی ولادت بسعادت پانچ شابان چار ہجری میں ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعابِ دہن سے انہیں گٹی دی اور ان کے کان میں عزام کہی اور ساتوے دن آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کے لئے دعا فرمائی آپ رضی اللہ عنہ نے محرم الحرام کی دفت تاریخ کو زبیع عظیم کے خواب کو شہید عظیم کی تعبیر دی اور اپنا وعدہ نبایا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ختیجہ تلکبرہ کے نواسے امیر المومنین امام المتقین حضرت علی کرم اللہ وجو اور خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ کے جگرگوشے ہیں آقا پاک علیہ السلام امام حسین کی شان یوں بیان فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ہے اللہ جو حسین سے محبت رکھے اسے محبوب رکھ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا حضرت امام حسین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجو اور خاتون جنت سیدنا فاطمہ تزارہ کے سائے آفتت میں پرورش پائی آپ رضی اللہ عنہ نے پیدل چل کر پچیس حج کیے آپ رضی اللہ عنہ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کسرت سے نماز روزہ حج صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امام حسین مدینہ طیبہ میں قیام بزیر رہے پھر اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجو کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے اور ان کے ہمراہ جنگ جمل میں پھر جنگ سفین میں اور پھر خوارج کی جنگ میں شریک ہوئے پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ رہے یہاں تک کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو آپ اپنے برادر محترم حضرت امام حسن کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور حضرت امیر معاویہ کے وصال تک وہیں رہے حضرت امیر معاویہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کی باعت لے ٹکے تھے حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبدالرحمان بن ابو بکر کے سوا تمام عالم اسلام نے یزید کی باعت کر لی تھی یزید عیش و عشد کا دل دادا، سہر و شکار کا شکین شریعت اور احکام شریعت سے بہرہ تھا ہر عیب یزید میں موجود تھا حضرت امیر معاویہ کے وفات پر رجب ساٹھ ہجری میں تخت نشین ہوا تخت نشین ہوتے ہی یزید نے سب سے پہلے ان بزرگوں سے اپنی باعت لینے کی جانب توجہ مبزول کی عبدالرحمان بن ابو بکر وفات پا چکے تھے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس نے جب دیکھا کہ یزید کے باعت تمام مسلمانوں نے کر لی ہے تو انہوں نے بھی باعت کر لی حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے باعت پاکی تھی یزید کو ان دونوں سے بہت خطرہ تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی خلافت کا دعویٰ کر دیا تو حجاز اور عراق کی اکثریت لازمان ان کا ساتھ دے گی اس زمن میں اس نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ دونوں کو بلا کر باعت لو اور اگر ذرا سا بھی مسئلہ کریں تو ان کو قتل کر دو یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عطبہ کو خط لکھا کے فوراں ان دونوں سے باعت لی جائے ولید نے حضرت امام حسین کو بلایا اور یزید کا خط دکھا کر باعت کی درخواست کی آپ نے فرمایا ہے ولید یزید کی باعت سے میرا صاف انکار ہے میرا یہ سر جو شب و روز اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے وہ اسلام کے ایک دشمن کے آگے نہیں جھک سکتا اور جس نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کر سکتا اور حسین آج امانتِ الٰہیہ میں خیانت کرنے والے اور دین کی حدو کو توڑنے والے یزید کی باعت کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی کا رستہ نہیں کھول سکتا حضرت امام حسین یزید کی باعت سے انکار کر کے واپس تشریف لے آئے آپ کے جانے کے بعد مروان بن حکم نے ولید کو ہر قسم کا لالش دے کر اور معذول ہو جانے کا خوف دلا کر بہکانے کی سر توڑ کوششیں کی مگر ولید ناموسِ رسالت اور حرمتِ اہلِ بیعت سے اچھی طرح واقف تھا اس لئے ولید نے مروان کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے کہ نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کی باعت کے لئے مجبور کر کے یا پھر قتل کر کے مجھے بہت سا انعام ملے گا مگر میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں مجھے معذول ہونا تو منظور ہے لیکن امام حسین کو قتل کر کے دوزخ کی آگ کا ایندن بننا منظور نہیں حضرت امام حسین حجرہِ اقدس سے باہر تشریف لائے اور نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پاک پر جلوہ افروز ہو گئے اور خطبہ فرمایا اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والو میرے نانا کا پاک کلمہ پڑھنے والو اور نظامِ قرآن پر یقین رکھنے والو مجھے جزید کا خط آیا ہے کہ اس کی امامت اور خلافت کو تسلیم کر لو مگر چونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے زانی اور شرابی ہے اور اسلام کا باغی ہے اور دین کا دشمن ہے اس لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا مگر اسلام کے باغی کی بائیت نہیں کروں گا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لال خطبہ دینے اور اپنا فیصلہ سنانے کے بعد اپنے حجرہ پاک میں واپس آگئے اور پھر ایک رات ایسی بھی آئی جب امام حسین نے اپنی پیاری بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے کوچھ کرنے کے لیے سامان بادنے کا حکم دے دیا مدینے والوں نے آل بایت کے اس مقدس کافلے کو مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا اور حشر برپا ہو گیا شہادت امام حسین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمین میں کئی برس پہلے شورت پا چکی تھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کا تذکرہ ان کے بجبن ہی میں کر دیا تھا حضرت ام فضل بنت حارس جو کہ حضرت عباس کی زوجہ اور رعاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے حسین کو میرے بعد زمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا جبریل امین نے اس مقام کی مٹی تھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا عشق بار ہوئے اور فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا شہید ہو گیا ہے حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو ایک بوتل میں ڈال لیا اور روزانہ اس کو دیکھتی تھی جس دن واقعہ کربلا پیش آیا حضرت ام سلمہ نے بوتل کو دیکھا تو مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تھی آپ نے جان لیا کہ آج حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے یہ بات بھی غور طلب ہے کہ تمام امہات المومنین میں سے حضرت عیشہ صدی کا رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو زیادہ عزیز تھی لیکن مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہی زندہ ہوں گی تقریباً چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی حضرت امام علی مقام کی شہادت اور اس کے تذکرے میں کوئی کمی نہیں آئی تاریخ قواہ ہے کہ شہادت امام علی مقام کا شورہ بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے جبکہ جزیدیت ہر طبقہ میں شرع و فتنہ و فساد کی علامت بن گئی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی تسلیم و رضا کا عظیم ترین سبق ہے آپ فقر کے بلند مرتبہ پر فائز تھے تسلیم و رضا کے مرتبہ کی جس انتہا پر حضرت امام حسین فائز تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فقر محمدی آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت بھی تھی اور رضاِ الہی بھی نگاہ میں تھی اگر عطا کردہ قدرت کو اختیار کرتے تو آسمان سے آگ اور پتھر برس پڑتے اور یزیدی لشکر تہس نہس ہو جاتا کربلا کی ریت کو اگر آنکھ کا اشارہ کرتے تو وہ یزیدی شیطانوں کو نگل جاتی دریا جو پیاس بجھانے کے لیے پیاسا تھا ارادہ کرتے تو چل کر قدموں میں آ جاتا لیکن آپ رضی اللہ عنہوں نے فقرِ محمدی پر قائم رہتے ہوئے رضاِ الہی کے آگے سر جکا کر رہتی دنیا تک کے آنے وانوں کو سبر وفائے قربانی اور تسلیم و رضا کا عظیم درست دیا